نحمد و نسلی و نسلی على رسول کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان بسم اللہ الرحمن الرحیم قَلَّا بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ مَا قَانُوا اِكْسِبُوْا صدق اللہ علیہ وسلم سورة مدففین ہے اللہ باق فرماتے ہیں قَلَّا بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ مَا قَانُوا اِكْسِبُوْا ہرگز نہیں بلکہ ان کے دلوں پر ان کے اعمالِ بَت کا زنگ لگا دیا گیا حدیثِ پاک اندر آتا ہے جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ دھبا لگ جاتا ہے اگر وہ سچی توبہ کرتا ہے تو اللہ پاک اس دھبے کو ختم کرتا ہے اس کا دھبا ختم ہو جاتا ہے دھول جاتا ہے اگر وہ گناہ پر گناہ کرتا جاتا ہے تو اس کا دل بلکل سیاہ ہو جاتا ہے پھر یہ حالت یہ ہوتی ہے ختم اللہ علی قلوبِمْ وَعَلَى سُمْعِمْ وَعَلَى اَبْسَارِمْ وَشَعَوَا اگر وہ سچی توبہ کر لیتا ہے تو اللہ پاک انسان کے سارے گناہوں کو معاف کر لیتا ہے تو ایک حدیث میں آیا ہے چار چیزیں آدمی کے دل کو برباد کر دیتی ہیں چار چیزیں ایسی ہیں جو ہر انسان کے دل کو برباد کر دیتی ہیں اللہ پاک ہم سب کو ان چار چیزوں سے بچنے کی توفی کے تاثر میں وہ چار چیزیں کونسی ہیں جو دلوں کو برباد کر دیتی ہیں فاسد کر دیتی ہیں خراب کر دیتی ہیں نمبر ایک اہمکوں سے مقابلہ کرنا جہل لوگوں سے بیس و مباسہ کرنا وَإِذَا خَاتَ بَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا السَّلَامَا سورہ فرقان 19 میں پاک اندر اللہ پاک انسان جہل لوگوں سے مقابلہ نہ کرو سلامہ کیا مطلب کیا ہے درگ درگ کرو سیڑ پہ ہو جاؤ بیس و مباسہ کے اندر نہ پھول اس سے بھی بیس و مباسہ میں غصہ پیدا ہوتا ہے لغویات نکلتی ہیں جس کا اثر دل پہ پڑتا ہے تو اس لئے فرمایا اہمکوں سے مقابلہ کرنا جہل لوگوں سے مقابلہ کرنا دلوں کی بربادی نمبر دو کسرتِ گناہ گناہوں کی کسرت گناہوں کی کسرت کی وجہ سے بھی دل برباد ہو جاتے ہیں دل خراب ہو جاتے ہیں دل خواست ہو جاتے ہیں دلوں پہ سیاہ ہی آ جاتی ہے تو اس لئے تیسری چیز کیا فرمایا کہ عورتوں کے ساتھ کسرتِ اختلاعات کرنا یعنی غیر مارن عورتوں کے ساتھ کسرت کے ساتھ بیٹھنا جیسے کہ لگے نبی نے فرمایا النساء حبائلو شیطان عورتیں شیطان کا جال ہیں جب انسان شیطان کے جال میں نہ پھنزے تو پھر وہ عورت کو استعمال کرتا ہے عورت کی محبت اس کے دل میں ڈالتا ہے حتیٰ کہ ان کو گناہوں کے اندر مبتلا کر کے نکل جاتا ہے تو اس لئے فرمایا کہ تیسری چیز کیا فرمایا؟ عورتوں کے ساتھ تنہائی اختیار کرنا عورتوں کے ساتھ تنہائی اختیار کرنا چاہے وہ بل مشابہ ہو چاہے وہ موبائل کے ذریعے ہو چاہے وہ کوئی اور صورت ہو غیر مرم عورتوں کے ساتھ گپ شپ کرنا ان کے ساتھ تنہائی اختیار کرنے سے بھی دلوں کی پر باتی ہے دل فاسد ہو جاتے ہیں نمبر چار مردہ لوگوں کے پاس بیٹھنا مردہ لوگوں کے پاس کسرت سے بیٹھنا کسی نے پوچھا مردہ لوگوں سے کیا مراد ہیں مردہ لوگوں سے کیا مراد ہیں فرمایا کہ ہر وہ مالدار جس کے اندر مال نے اکڑ پیدا کرتی ہو ہر وہ مالدار دنیا دار آدمی کے مال اور دولت کی وجہ سے اس کے اندر اکڑ پیدا ہو گئی ہو اللہ باگ ادھک پر اکڑ کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے جو اکڑتے ہیں وہ اکڑتے ہیں جو اکڑتے ہیں وہ اکڑتے ہیں جو جھکتے ہیں وہ سلامت رہتے ہیں تو شہر کہتا ہے تھیون زیر زبر نہ بڑ تھیون زیر زبر نہ بڑ متہ خالق پیش چپاوی تھیون زیر زبر نہ بڑ متہ خالق پیش چپاوی اندھی کہیں مخلوق تے ظلم نگر اندھی کہیں مخلوق تے ظلم نگر متہ کہر خدا دا آوی ایدھن دھولت تو یقیناً ایسی بات ہے مال و دولت کی وجہ سے انسان کے اندر اکڑ پیدا ہو جاتی ہے غرور پیدا ہو جاتی ہے انسانیت نکل جاتی ہے ہیوانیت اس کے اندر داخل ہو جاتی ہے تو اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے اندر یہ چار چیزیں بیان فرما دیں کہ ان چار چیزوں کی وجہ سے انسانوں کے دل پر باد ہوتے ہیں احمقوں سے جہے لوگوں سے مقابلہ کرنا اور گناہوں کی گسرت اختیار کرنا غیر مارم عورتوں کے ساتھ تنہائی اختیار کرنا اور تکبر کرنے والے مالدار دنیا دار لوگوں کے ساتھ گپ شپ کرنا محبتیں کرنا ان کے پاس جانا اور بیٹھنا تو دعا اللہ پہ ان چار چیزوں سے ان چار صفتوں سے ان چار عاملوں سے آپ کو اور مجھے حضور کی پوری امت کو محفوظ سنگا ہے دعا اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ